اسلام علیکم ہے اور اب تک دیکھ رہے ہیں کہ جس نے کرکٹ میں قدم رکھا تو دنیا کے بڑے بڑے عظیم کرکٹر کو اپنا سکھ کا ایسا جمعیا کہ چاہے وہ انڈیا کے گواسکر کپل دیو سندی پاٹل سید کرمانی اور جیسے سری کان جیسے عظیم بیٹس مین ہو چاہے ویسنڈی جیسے گولنو گرینج ہینز ریچرز اور لوگی اور کلائی لیڈ ہوں چاہے انگلینڈ کے گرام گوچ ڈیور گاور ایل این ایم ہوں اسٹریلیا کے چاہے ڈینس لیلی ہو روڈری مارچ ہو یا ایل این بورڈر ہو اور اس طرح جیٹ ہائیڈری ہو یا مارٹن کرو ہو اور جف کرو ہو نیوزیلینڈ کا کوئی بھی ہو دنیا کے کرکٹر اپنی بہترین بولنگ سے آرون کر کردی سے دنیا پہ ایسا سکھ کا جمعیا کہ دنیا کا عظیم آرونڈر وہ شخصیت بن گئی اور بہت کم عرصے میں یہ دنیا میں اپنے آپ کا لوہم اور کرکٹر میں اپنے لوہم انوایا انتھک محنت اور دیکھیں کتنا اور سب سے بڑی جو چیز تھی اس آدمیوں میں جسر تھی ان کے عظیم کرکٹر کا عظیم بولنگ ایکشن تھا وہ ایسا خصورت بولنگ ایکشن ہم نے ایسا دور کے کسی کرکٹر میں نہیں دیکھا جو کہ عمران حان جو کہ عمران حان کو اللہ پاک نے عطا کیا تھا اتنا خصورت بولنگ ایکشن تھا اور اس کے بولنگ سامنے بڑے بڑے عظیم پیٹسپین وہ بھی کامتے تھے ان کی بٹانگیں کامتی تھی اور اس طرح بیٹنگ میں بھی انہوں نے اپنے جوہر خوب دکھائے اور یہ نائنٹی ٹو کا ویلڈ کپ سب کو یاد ہوگا یہ عظیم کرکٹر کی وجہ سے پاکستان نائنٹی ٹو کا ویلڈ کپ جیت پایا تھا اور اس نے گوروں کو ایسی مات دی کہ میں سمجھتا ہوں گا اب تک ان کو یہ شکست بولی نہیں ہوگی یہ عمران حان ہی تھے جن کی قیادت میں ندر بے با قیادت میں پاکستان وہ ویلڈ کپ جیتا تھا اور اس کے بعد یہ ایسی عظیم شخصیت ہے کہ بہت سے شاگر کرکٹر جس میں سیم اکرم وقار جونس جیسے ماہ ناز کرکٹر شامل ہیں انہوں نے باز میں آ کر انہوں نے دنیا میں اپنا خوب نام کمائیا اور سب سے بڑی چیزیں کہ عمران حان کی باوقار شخصیت ندر بے با قیادت تھی اور بہادر اور سب سے بڑی اللہ پاہرین کو اور بھی صلاحیت اطاقی تھی وہ بولنے کی یعنی کہ کھل کے بولنا ڈٹ کے یعنی کہ آخری بال تک لڑنا اور اسی طرح جب اس کے بعد کرکٹ کے بعد سیاست میں قدم رکھا تو تب تب بھی دنیا میں بہت چھاٹھ سے عرصے میں اپنے عظیم شخصیت کا لوحہ منوایا اور اپنی جازبے شخصیت پرسنلیلٹی کو مطلب اتنا نکھارا کہ دنیا اتنی متاثر ہوئی کہ بڑے بڑے عظیم سرسدان بھی ان کے سامنے زیروہ لگنے لگے اور انہوں نے جو کچھ کیا ملک وطن کے لیے اس کی کوئی مثال کوئی نظیر یہاں نہیں دے سکتے لیکن صرف دیکھیں کتان خوبصورت بالی ایکشن جس طرح خوبصورت بیٹنگ ایکشن تھا ان کا اتنی خوبصورت شخصیت اس سے بھی بہتر بڑی شخصیت ان کی اور جب اس کے بعد سیاست سیاست میں قدم رکھا یہ دیکھیں ان کی تو سیاست میں قدم رکھا تو تب بھی دنیا میں اپنی عظم شخصیت کا اپنے بولنے کی انداز کا لوہا دنیا میں مانوایا اور نڈر بے باگ قیادت کی جس سے دنیا حیران رہ گئی خاص کر عالمی دنیا جو اسلامی مامرکت جتنے میں اسلامی مامالک ہیں ان میں بھی یہ خوشی لہر دوڑ گئی کہ ایک عظیم لیڈر بن کے سمنے آیا ہے وہ تھا عمران خان جو پاکستان کی شان گلایا اور باقی یہ ہے کہ آج بھی دنیا ان چکسیت کو یاد رکھتی ہے اور یاد رکھے ہوئے ہیں اور آج بھی دنیا جو اہنا عمران خان کے نام پر مرتی ہے آج عمران کے فالوز اور اس عظیم کرکٹر عظیم سہستدان کے چانے والے لاکھوں نہیں کرونوں میں ہیں اور اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کی بے باقی عادت نہ در بلا خوف بولنا اور کھل کر بولنا اور اپنی شخصیت کو ہمیشہ نکھار کے رکھنا سنبھال کے رکھنا اور سب کے لئے ان کے عزت کا پیغام ہے صرف اپنے نہیں بلکہ ملک و قوم کے لئے عظیم شخصیت عزت کا پیغام لائی اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناظر ہو اور اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھئے گا اور سب کو اور آپ بین بیئیوں کو میری طرف سے خدا حافظ اللہ سونے کے والے